اسلام علیکم دوستو کیا آلچال ہیں ٹھیک تھاک ہیں سیٹ ہیں تو آج ہم آپ کو وکٹرک ایسپائر کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتانے لگے ہیں یہ سافیر جو ہے وہ سی این سی مشین کیلئے یوز ہوتا ہے ایسپائر تو اس کا جو زیادہ بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو مشین کیلئے فائل جنریٹ کر کے دیتا ہے جی کوڈ کی شکل میں تو آپ نے وکٹرک ایسپائر کو اسٹال کر لینا ہے اس کے بعد اس کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو سکرین آئے گی وہ کچھ اس طرح ہوگی تو اس میں مختلف بار ہیں جن کو آج ہم ان کا ریویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سا بار کس کام کے لیے ہوتا ہے اور کس کس طور میں یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا اوپر فائل ایڈٹ موڈل ٹو پادیو گیجٹ ایلپس وغیرہ کا بار ہے ان میں آپ فائل کے ذریعہ آپ کو کلوز اوپن سیف وغیرہ کر سکتے ہیں یا اس طرح یہی آپشن جو آپ کے ہیں وہ کچھ ان سامنے والی باروں میں بھی پڑھ ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو ہمارا سیکشن ہوتا ہے اس میں آپ لائن گکٹینگل سرکل وغیرہ لے سکتے ہیں یہ دوسرا جو ہمارا آپشن ہوتا ہے اس میں آپ میرر اور کسی ابجیکٹ کو سنٹر میں کر سکتے ہیں مادل کے اس کے بعد یہ جو ہمارے ایڈٹ ابجیکٹس ہیں اس میں آپ کو موف میرر بغیرہ کر سکتے ہیں تو اس سائٹ پر اگر ہم آ جائیں تو اس میں ہمارا یہ جو سارا بار آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ٹوپلی مشیننگ کے ٹول کے بارے میں ہوتا ہے مطبع آپ اس میں کون سا ٹول لگ کر سکتے ہیں کس ٹائپ کی انگریونگ کر سکتے ہیں ٹری ڈی کرنا ہے ٹو ڈی کرنا ہے اس پر کی کلکلیشن ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹول کتنا ٹائم لگائے گا کتنی مشیننگ کا ٹائم ہے اس کا ٹول پات وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ یہ اس کا ٹوٹلی بار یوز ہوتا ہے یہ نیچے جو ہمارے مادلنگ کے ہیں کلپ آٹ لیئرز وغیرہ کے ہیں تو ابھی ہم ان کی طرف نہیں آتے ہم صرف اور صرف ڈرائنگ کی ٹول بار جو ہمارا سامنے نظر آ رہا ہے اس پر ہم کام کریں گے تو اب ہم اس کے اوپر ایک سیری شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے کیسے کام نہیں کرتی ہے تو آپ کو بتائیں گے